ہائی گائز گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کے دن کا غاز ہو گیا ہے اور گاربیج ٹرک دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج تھس ڈے کا دن ہے کیونکہ آج کلیکشن کے لیے یہ لوگ آتے ہیں اور ہم یہاں یوسف کو نرسری ڈرپ کر کر اب گھر واپس جا رہے ہیں بریک فاسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے ایل ٹی کی شاپنگ پر اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو اب ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں ایل ٹی کی شاپنگ پر جانے کے لیے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں یہاں سے کیا کیا چیزیں بائی کروں گی یہ جو شاپ ہے یہاں کی یا یہ سٹور جو ہے یہاں پہ کافی فریش چیزیں ملتی ہیں اور کافی ریزنیبل پرائز میں ملتی ہیں تو آج جو ہے وہ میں اپنی سسٹرین لوگ کے ساتھ یہاں پر جا رہی ہوں اور میں نے لیس پہلے سے اپنے تیار کیوئی تھی مجھے دیلی اپنے جو بھی روٹین کی چیزیں فینش ہو گئی تھی وہ مجھے سب لینا تھا بریڈ، ایک، آئل، بٹر، شوگرز تقریباً میں ویٹ کر رہی تھی یہاں آنے کا کہ میں سب چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی یہاں سے شاپنگ کروں گی تو وہ مجھے سارا کچھ لینا ہے اور کافی دن سے یوسف کی فرمائش تھی کپکک کی بنانے کی ریسپی کی تو مجھے اس کے لیے بھی جو ہے وہ کافی سامان لینا تھا تو پھر میں شطلہ یوسف کے ساتھ بناوں گی کپکک اور شیئر کروں گی اب کے ساتھ ریسپی کپکک کی تو مجھے وہ سارے انکریڈینٹ بھی یہاں سے لینے تھے تو پھر میں آپ کو گھر چل کے ڈیٹیل میں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا شاپنگ یہاں سے کی ہے اور یہاں سے میں نے سارے فروٹس لیے ہیں اورنج جو ہے گریپس اپل بنانا ساری چیزیں میں نے یہاں سے لیے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ضرورت تھی جو ککمبر وغیرہ کی اور مشروبز کی اور مجھے ایک طرح کا جو ہے وہ پاستہ بنانا تھا یہ دو ڈیشیس اور بنانی تھی تو ان سب کے انگریڈینٹ بھی مجھے یہاں سے جو ہے وہ لینے تھے شاپنگ فنش کر کر انشاء اللہ ہم گھر واپس جائیں گے پھر ایک مزیدار سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ریسپی ہے بیگن آلو کی اور یقین مانے یہ ریسپی کافی جو ہے وہ چٹ پٹی سی ہے اگر آپ کا دل ہے کوئی چٹ پٹا سا کھانے کا تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا پھر انشاء اللہ گھر چل کر میں آپ کو اس کی ریسپی دیتی ہوں ابھی یہاں پر ہم اپنی شاپنگ کو کنٹینیو کی ہوئے تھے اور جو ہے کافی فریس چیزیں تھیں یہاں کی ویجیٹیبلز اینڈ گیزر سٹف کی اور ابھی میں آپ کو کھڑا چیزیں ملتا تو میں کافی کہ میں نے یہاں سے شاپنگ کو انجوائی کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کافی جو ہے وہ یوسپ کو لکاپ کر کرنا پڑتا ہے اور دھیان لکھنا پڑتا ہے اور وہ جو ہے وہ اسٹور میں دو در بھاگتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے تو جو بھی مدرس کسی ایچ کی بچوں کے ساتھ ہیں تو ان سے میں یہ یہاں سامنے کہ آپ لوگوں نے شاپنگ کے لئے جائے کریں جب بچے نظری یا اسکول وغیرہ میں ہوتے ہیں کیونکہ میں بیس ٹائم جبتا ہے اور ازلی سے ہے جو شاپنگ میں ہو جاتی ہے اور آپ کا جو مائن ہے بچے کی طرف نہیں ہوتا ہے تو یہ ٹائم اچھا رہتا ہے کسی بچوں کے اوپر کی زیادہ ملی ہٹی ہے جو ہے وہ فریش ہیں اور یہاں نہ کرے کسی ایکر دین کا کسی حاصل کا سبب بنے تو انطلاق سب سے اس کو محفظ رکھیں اور یہ ٹائمیں سب سے اچھے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جب یوسپ نرسری میں ہو تو میں اس ٹائم پر جو بھی مجھے گروسری کرنی ہے جو شاپنگ کرنی ہے تو میں ارلی ان دا مورننگ یوسپ کو ڈراب کرتے ہی جو ہے وہ کر لیتی ہوں اور میری لیے بھی اچھا رہتا ہے اور یوسپ کے لیے بھی اچھا رہتا ہے کبھی یوسپ میسا شاپنگ پہ ہوتا ہے تو میرا مائن بلکل بھی ریلیکس نہیں ہوتا ہے کیونکہ میری ساری توجہ جو ہے وہ شاپنگ سے زیادہ یوسپ پر ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بیس ٹائم تھا اس لیے میں فوراں ہی جو ہے وہ بریک فاکس ریک فاکس کے بعد فوراں ہی جو ہے وہ میں شاپنگ کے لیے آگئی تھی تاکہ پھر جو ہے وہ میں جا کے اس کو سامان کو جگہ پہ رکھنا اور سب ارگنائز کرنا بھی جو ہے وہ ایک کام ہوتا ہے تو یوسپ کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کام جو ہیں وہ آرام سے ہو جائیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ یوسپ کے نرسری سے آنے سے پہلے پہلے میری ہر چیز جو ہے ہر کام اپنے ٹائم پر کمپلیٹ ہو جائے کوکنگ کلیننگ گروسری ڈسٹنگ اور جب وہ آئے تو میرا ٹائم صرف اس کے لیے ہی ہو اور وہ بھی ون ٹو ون اٹینشن پسند کرنے والا بچہ ہے تو اس کے بعد پھر میں ایکٹیوٹیز گیم جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کرتی ہوں اور پھر جو ہے وہ اسی دوران جو ہے وہ لنچ بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پھر ہم کبھی پارک چلے جاتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ سارے کام وقت پر بھی ہو جاتے ہیں اور بچوں کو بھی ٹائم مل جاتا ہے یہاں ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اب جو ہے وہ ہم پیمنٹ سیکشن میں آ گئے ہیں اور اپنا سارا سامان ایمٹی کر کے ہم نے جو ہے وہ ریل پہ رکھ دیا ہے اور ٹرالی جو ہے وہ ایمٹی ہو رہی ہے اس طرح اس طرح سامان اب یہاں میں دوسرے سٹور پر آئی تھی اور یہاں پر ایک دو چیزیں جو ہے وہ مجھے اپنے گھر کے لیے لینی تھی لیکن مجھے یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے فیل وقت تو یہاں پہ صرف ونڈو شاپنگ کی اور ایسا کچھ خاص یہاں سے نہیں لیا کیونکہ میں اپنے سیٹنگ روم کی جو ہے وہ کرنا چاہی تھی سیٹنگ چینج اب ہم گھر آ گئے ہیں اور یہ ہے میری آج کی ایلی کی شاپنگ اور جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس کا قریب سے ویو دکھا دیتی ہوں جو چیزیں میں نے لی ہیں ویجیٹیبیل یوگرٹ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیماؤٹو ٹین جو اکثر جو ہے وہ ڈیشیز میں یوز ہو جاتے ہیں گرین انیان کوکمبر ملک بریڈ ویجیٹیبیل پف پیس فری گو چوکلیٹس سنیکس اور یہ ساری شاپنگ وہاں کی ہے ٹوٹلی ایل ڈی کی شاپنگ ہے یہ اس میں کوئی اور سٹور کی میں نے نہیں چیزیں رکھی ہیں ساری ایل ڈی کی ہیں اور یہ جو ڈرائنگ بک ہے یہ جو ہے وہ یوسف کی پھپی نے ان کی لیے لی ہے کلر وغیرہ کے لیے تو یہ جو یوسف آئیں گے تو پھر میں ان کو دوں گی ان کی پھپی کی طرف سے اور اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور ریسیپی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فائن چوپ اینین جو ہے وہ اس کو آویل کے اندر فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جیسے اس کا کلر جو ہے وہ گولرڈ براؤن ہوگا تو اس کے اندر ہم سپائس دالیں گے سارے سالٹی جو میں نے رکھیں آپ کے سامنے اس کے اندر ہیں سالٹ، امریک، ریڈ چلی، ریڈ چلی فلیکس اور جو ہے وہ ساہ وزیرہ، ادھر فریسن کا پیسٹ، ہیمارٹر کا پیسٹ، گڑھا مسالہ، پسہ وزیرہ اور دھنیا آپ اس کو اپنی کونٹیٹی کے ساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی شاہیے تو آپ جو ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں لے رہے میں یہاں کونٹیٹی اس لی نہیں بتا رہی کہ آپ اپنے پیس کے ایکارڈنگ اس کو لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس ڈپے کا چارگوش کا مسالہ ہو تو ون ٹی سپون آپ اس کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ جو ریسپی ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے بیگن کی اور میں یوچولی سیدھر سے بناتے ہوں جسی طرح اس کے اندر ڈلے گی آپ بیگن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بیل پیپر ہو کسی بھی کلر کی ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ریڈ گرین ییلو تینوں کلروں تینوں یوز کر سکتے ہیں اور اگر تینوں نہیں ہیں تو اس میں سے کوئی سا بھی ایک کلر ہو ہوا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے بیگن کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے بیل پیپر جو جو کلر کی میرے پاس ایویلیبل تھی میں نے ان کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے ٹیمارٹر ٹن کھول کے رکھ لیا ہے جب پیاز اور سارے مسالے اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب بھوننے کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کریں گے پھر ہم اتنا ان کو پکنے کے لیے رکھیں گے کہ مسالہ جو ہے اس کا آئل چھوڑ دے اور جب مسالہ آئل چھوڑ دے گا تو اس کے اندر ہم بیگن ایٹ کریں گے اور دیگر جو پیپر میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اس کو ایٹ کریں گے یہاں پہ میں مسالے کو بھون ہوں اچھی طریقے سے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اور ابھی مجھے ٹیمارٹر بھوننے میں ٹائم لگے گا جب ٹیمارٹر بھون جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کس کا لوگ کیسا آیا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ سب سے اندر میں ہم جو ہے وہ پوٹیٹو کو جو ہے وہ ایٹ کریں گے کیونکہ آلو جو ہے وہ جلی گل جائے گا اگر آپ کا آلو دیر سے گھنے والا ہے تو آپ اس کو اسی کے ساتھ ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر دوسرا آلو ہے جو نئے آلو ہوتے ہیں وہ جلی گل جاتے ہیں تو پھر وہ آپ ان کو اینڈ میں ایٹ کریں میرا جو آلو ہے تھوڑا سا جلی ہو جاتا ہے بی بی پوٹیٹو ہے میرے پاس تو میں اس کو اینڈ میں ایٹ کروں گی ابھی میں نے صرف جو ہے وہ اس کے اندر بیگن اور جو پیپر میں نے کٹ کر کے رکھا تھا ریڈ اور گرین وہ ایٹ کیا ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ جو ہے وہ بیگن اور تمام جو ویجیٹیبلز کے اندر ہیں وہ گل جائیں جب وہ گل جائیں گی دھکن رکھے میں اس کو پکاؤں گی دھیمی آج پر تو اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پوٹیٹو یہ میں نے پوٹیٹو ہیٹ کر دی ہیں اچھی طرح سے ان کو مسالے میں مکس کر لوں گی مسالہ ان کے اوپر کوٹ ہو جائے اور پھر میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر پھر پکنے کے لیے رکھ دوں گے کہ میرے آلو گل جائیں یہ لیجئے مزیدار سی آلو کی جو ہے وہ سبزی آلو بیگن کی سبزی تیار ہے اور آخر میں میں سب سے بڑی بڑی جو ہے وہ ہری مرچے کاٹ کے اس کے اوپر سے ڈال دوں گے آلو گلنے سے تھوڑا سا پہتے ہیں اب یہ میری بیگن کی سبزی تیار ہو گئی تھی پھر ملیں گے انشاء اللہ جلدی اگلے ویلوگ میں آپ سے بہت جل ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی